ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ سفر کی دس طریق کا بہت پور تاثیر مجرب آپ کو عمل بتاؤں گا کہ آپ ہپناٹائز نہیں ہوں گے آپ کسی کے جادو کا شکار نہیں ہوں گے کوئی آپ کو کنٹرول میں نہیں کر سکے گا آج اس معاشرے کے اندر جادو کی بہت سی اقسام ہیں جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے ادراک ہی نہیں ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو لوگ کام کرتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں بہت زیادہ موبائل سے اٹیچ ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پر چھوٹے موٹے اپنے کلپس لگاتے ہیں یا کوئی پکچر لگاتے ہیں یا آپ جو ہے موبائل کو زیادہ یوز کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کس طرح ہپناٹائز ہو رہے ہیں آپ کس طرح جو ہے ان کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں ہپناٹائز پہلے ہوتا تھا نا وہ یوں رکھ کے تو کہتے تھے دیکھو اس کو اور وہ گھوماتے تھے اور بولتے تھے اور آپ اس کے دیکھتے دیکھتے اس کے قبضے میں چلے جاتے تھے آج موبائل ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو دنیا کیسے کنٹرول کر رہی ہے آپ کے دماغ کو کیسے کھینچ رہی ہے اور بعض قدر ایسے میسیج آتے ہیں رونگ میسیج رونگ کالز رونگ وائس آپ اسے جیسے ہی کھولتے ہیں آپ ہپناٹائز ہو جاتے ہیں بڑی تعداد میں لڑکیاں اس کا شکار ہیں اور میرے پاس بہت سے گھرانے آتے ہیں اور میں ان کو سمجھاتا ہوں اس ہپناٹائز کو اپنے آپ سے ختم کرنے کے لیے آپ یہ عمل آپ کو بڑا تحفہ دے رہا ہوں بہت خاص عمل دے رہا ہوں خاص طور پر جتنی بھی نوجوان نسل ہماری ہے مرد عورتیں کوئی بھی لڑکیاں لڑکے ہیں جو میڈیا سے وابستہ ہیں اور سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں ٹک ٹاک سے یا فیس بک پیج سے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے انسٹاگرام سے آپ جو ہے اپنے آپ کو ہپناٹائز ہونے سے بچائیں آج پوری دنیا میں جو کفر ہے خاص طور پر اور ہمارے بھی بہت بڑی تعداد میں میں یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کی پرکٹس کرتے ہیں بودش سے سیکھتے ہیں دیگر سے سیکھتے ہیں اور بقیدہ طور پر جو ہے اس کے ذریعے ہپناٹائز کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں ان کا پیسہ لے لیتے ہیں آن لائن ان سے پیسہ منگوا لیتے ہیں ان کے کوڈ مانگ لیتے ہیں اور یہاں تک کے جو ہے بہت سی خواتین سے ان کی ویڈیو پکچر منگوا لیتے ہیں اس طرح جو ہے گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں سے پیسہ بٹو رہے ہیں عزتیں بھی ختم کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بڑا مختصر عمل دیتا ہوں جب سامری جادوگر جو بڑا جادوگر تھا اب آپ دیکھئے اس نے جادو کا آغاز کیا لیکن اس سے پہلے جادوگر تھے دنیا میں لیکن وہ جادوگر بڑی تعداد ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آئے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بھی پہلی پہل کرو انہوں نے وار کیا رسیاں پھینکی سام بن گئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ اصاب پھینکیں آپ نے اصاب پھینکا وہ بھی سام بڑا بن گیا جادوگر جو ہے فوراں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے نے اسا نے سام بن کے ان کے سامپوں کو کھانا شروع کر دیا سارے کھا گیا تو جادوگر ایک دم جو ہے سجدہ میں چلے گئے ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کے رب پہ تو اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا سخر اعیون الناس جو انہوں نے جادو کیا تھا وہ موسیٰ قلیم اللہ کے سامنے وہ جادو اصل میں نہیں تھا وہ سامپ بنے نہیں تھے ان کی رسیاں بلکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا لوگوں کا صرف نظر آ رہا تھا کہ یہ جادو ہے سامپ ہیں جیسے کبوتر کوئی نکالتا ہے وہ کبوتر نہیں ہوتا وہ اصل میں دکھاوا ہوتا ہے نظروں کی بندش کر دی جاتی ہے نظر بندی تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اصاب پھینکا وہ ریل میں سامپ بن گیا تھا وہ آج انہیں ناس نہیں تھا سخرو وہ ریل تھا تو جادوگروں نے کہا کہ ہمارا تو ریل میں نہیں تھا ان کا تو ریل ہے جو کھا بھی گیا ہے تو بس انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ جب بھی موبائل یوز کریں جب آپ کسی پہ ویڈیو کال آڈیو کال کے ذریعے یا آپ کسی پہ پکچر بھیج کے اور بھی ایسے میسج پڑھ کے آپ کے دماغ پہ بزن آنا شروع ہو تو یہ جملہ سخرو آعیون الناس سخرو آعیون الناس آپ یارہ بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں پانی پہ دم کر کے پی لیں آپ اس کے ہیپنٹائز سے جکڑاؤ سے نکل جائیں گے اور کہیں بھی جائیں جہاں جادو کر بڑے سے بڑا کوئی بیٹھا ہو آپ یہ پڑھتے جائیں آپ پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا اور آپ اس کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے ہیپنٹائز نہیں ہوں گے اور آپ کو میں اجازت دیتا ہوں آپ اس کو جو ہے دس سفر کو بیٹھ کے آپ نے اس کو ایک سو ستر بار پڑھنا ہے سخرو آعیون الناس سخرو آعیون الناس ایک سو ستر بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں آپ اس کے بعد جب بھی اس کو پڑھیں گے یارہ بار پڑھ لیں آپ کنٹرول سے نکل جائیں گے آپ کے پاس پاور آ جائے گی وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالم